بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ نے وہ بہت کم سنی ہوگی ایسے پھڑ مار دینے کو تو بہت لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بہت رسرچ کے بعد آپ تک یہ معلومات پہ جاتا ہوں تاکہ ماضی سے ہم پھر سیکھے حال میں اور مستقبل کا تعین کریں آج میں آپ سے انڈین انٹریجنس راہ اور اسرائیلی انٹریجنس موساد کے تعلقات کے حوالے سے اور ان کی طرف سے پاکستان کے لیے پیدا کردہ مشکلات کے حوالے سے بات کروں گا جو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت فائدہ ماند ہوگی ناجنے کرام بھارت اسرائیل تعلقات کا آغاز انیس سو ستر کے دہائی میں ہوا اور انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے دہائی میں ان تعلقات کو فروغ آسل ہوا ستمبر نائنٹین ایٹی کے دوران ایران اور عراق کے درمیان جنگ شڑ گئی انیس سو بیاسی میں ایرانی افواج کے لیے امریکی سامان حرب و ضرب کی شدید کمی کا مسئلہ پیدا ہوا گروہ شاہ ایران کے دور کا جو سامان تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا ایران کے وزیع آزم حسین موسوی نے بھارت کا دورہ کیا اور اسے تیل کے انتہائی ارزہ نائنخوں پر فراہمی کا اعلان کیا بھارت نے اسرائیل سے ان کا رابطہ کروایا امریکین ساختہ سامان حرب و ضرب تل عبیب سے تہران کو منتقل کروایا یہ آپ دیکھ لی دیئے کہ کس طرح مردوں ان تعلقات میں کتنے کتنے ڈرامائی موڈ آتی ہیں اور یہ جب بات کہی آتی ہے کہ اسرائیل نے اسلحہ فروغز کیا تھا ایران کو یہ جھوٹ نہیں ہے یہ بالکل سچی بات ہے وزار ہے کہ اس وقت ایران کا حاصلہ کی خریداری کا مکمل انحصار امریکہ پر تھا نئی حکومت کے قیام کے بعد امریکہ نے پبندی لگا دی ایران اور جنگ میں ایرانی افواج کے لیے اسلحہ کی شدید کمی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اسرائیل نے اپنے وسیع اور بیزہ خیر سے ایران کو اسلحہ سپلائی کیا امریکی تیاریں ایف فورٹین ٹوم کیٹ ایف فور فینٹم ایم فورٹی ایٹ ٹینک ایم سکسٹی ٹینک ایم ون ایم آئی تھرٹین ای پی سی ون فیفٹی فائیو ایم ایم ایس لیگنز ایک سو ون او سکس ایم ایم آر آر اور دوسرا ہر قسم کا سمان ایران نے حاصل کیا یوں خورم شہر عراق سے واپس لیا دوسری طرح اس وقت بھارت اور اسرائیل کے تعلقات بھی بڑی گرم جوشی سے پرمان چاہ رہے تھے دونوں مالوں کو بہامی تعلقات کے حوالے سے امریکی آشیر باد حاصل تھی دونوں پاکستان کے بطرین دشمن اسی پاکستان دشمنی کی بنیاد پر نائنٹی نائنٹی سیون سے دونوں کے درمیان تعلقات زیادہ وسیع ہوئے انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ مسلم ریاست قطر کا سربراہ بھی دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا رہا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں قطر نے اپنے دس عدد میراج ٹو تھاؤزنڈ بھارت کو توفے میں دیئے تھے یہ ہیں ہمارے مسلمان دوست ممالک اس میں کوئی ابحام نہیں کہ دونوں ممالک کی بری فوج کے درمیان گہرہ فوجی طاون قائم ہے اسرائیل نے بھارت کو جدید ترین ٹینک مرکاوہ کی ٹیکنالوجی فرام کی یہ ٹینک امریکی ٹینک ایم سکسٹی اے ون اور ایم آئی اے آئی کی ترقی آفتہ شکل ہے اسرائیل نے جدید ترین ٹینک شکن نظام ٹاؤ ٹی او ڈبلیو کی ٹیکنالوجی بھی بھارت کو فرام کر دی اسرائیل کے فوجی مہارین سری نگر میں موجود ہیں اور بارلیو لائن کی طرز پر بھارتی دفعہ کو مضبوط بنا رہے ہیں اسرائیل کی ٹیکنالوجی کمیٹی نے ایسی کو کہتے ہیں اس کو مقبودہ کشمیر میں بھارتی افواج کے ٹھکانوں کے گرد فینسنگ کا کام کیا ہے دراصل بھارت اسرائیل اور امریکہ کی مثلث مضبوط ہے حال ہی میں امریکہ کے اشارے پہ اسرائیل نے تیارہ شکن میزار سسٹم بھارت کو منتقل کیا ہے اسرائیل اپنے دفعہ سعودے خفیہ رکھتا ہے لہذا بہت سے خفیہ ماردوں کے تحبی بھارت کو امداد دے رہا ہے بھارت اسرائیل کے تعاون سے جنگی فریگٹ سٹلت وارشپ تیار کر لی اور اسے پی سیونٹین فریگٹ کا نام دیا ہے اس کے لمبائی ایک سو ون فورٹی سری میٹر چڑھائی سیونٹین میٹر ہے ایک اسرائیلی فوجی ماہر جیرالڈ سٹین برگ نے دو ہزارت تین میں بیان دیا تھا کہ اسرائیل سیہ تیاروں کی خردداری کے باعث اور اسرائیلی تعاون میں اشتراک اور تربیت کے نتیجے میں بھارت کو جدید ترین ملٹی ٹیکنولوجی تک رسائی حاضر ہو چکی ہے اسرائیل بھارت کو اسلحہ اور تربیت فرام کرنے والا نمبر ون ملک ہے جبکہ روس نمبر دو پر چلا گیا تھا آج بھارتی کی حضرت نے روس پر کلی کلی انحصار ختم کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان امریکی سامان اسرائیل سے مہیا ہو رہا ہے تمام طاقودی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں بھارت عالمی طاقتوں کے شاہ پاکر اور ان کی گوب میں بیٹھ کر اس کوشی میں ہے کہ چاروں طرف سے ہمیں گھیر لے ہماری بہت قسمتی ہے کہ وطنی عزیز کی کچھ طرف کے بھی اسرائیل اور بھارت کے ہمیہ جنرل مشرف بھی ان میں شامل ہیں قادیانی گروہ اسرائیل کا پجوش آمی ہے یہ بات اب کوئی راض نہیں رہی کہ اس وقت چھے سو پاکستانی قادیانی اسرائیل کی فوج میں شامل ہیں ضرورت اس امریکی تھی کہ پاکستان کی مسئلہ واضح قادیانیوں کو نکال دیا جاتا کیونکہ یہ لوگ ملک اہم دفاعی راض اسرائیل کے حوالے کر سکتے ہیں اسرائیل کے پہلے وزیعظم ڈیویڈ بین گوریان کے الفاظ تاریخ کا حصہ it is essential that we strike and crush پاکستان enemies of Jews and zionism by all disgust and secret plans یعنی انتہائی اہم بات ہے کہ ہم اپنے خفیہ منصوبوں کو بروئیوں کا لاتے ہوئے پاکستانیوں پر کاری ضرب لگا کے انجھے کچھ چلتے جاؤں گے یہ ہو دیا طرف سے ہونیات کے دشمن ہیں جینز انفرمیشن گروپ جو انٹیلیجنز کے حوالے سے دنیا کا بہت مستند اور مانا ہوا گروپ ہے اور یہ بڑی اہم معلومات فرام کرتا ہے بہت باعتماردار ہے اس کا انٹرنیٹ پر بقیادہ ویب سائٹ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جولائی دوہزار ایکی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی جاسور صدار راہ موساد اور موساد نبامی سراکتے چار نئے گروپ راہے جن کا کام پاکستان میں سرائف کر کے وہاں اہم مذہبی فوجی شخصیات صافیوں وکیلوں ججوں اور بیوروکریٹس کو نشانہ بنانا ٹیکنوکریٹس لاریاڈوں پولوں سینما گھروں ہوتلوں میں دھماکے کرانا مختلے مذہبی فرقوں کی مساجد میں بلاسٹ کرنا تاکہ فرقہ ورانہ فضلداد بھڑک اٹھے ان ایجنسیوں کے ایجنڈے میں شامل ہے پاکستانی خفیہ داروں کی رکورٹ کے مضاوے رانی ایک اور پلارٹ بھی بنایا ہے جس کے مضاوے پاکستان میں ہندوستانی سفارت خانون نوجوان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو جن کی عمر بیس اور تیس سال کے درمیان ہندوستان کی سیر کے معنی مفت ویزوں کی پیشش کرتا ہے جو بعد میں ان لڑکوں لڑکیوں کو بھارت سردگندر دہشت گردگی جیلی کرنسی کا جھوٹے موٹے کیس میں گرفتار کرنا پھر رہائی کے عوض پاکستان کے خلاف جاسوسی پر امادہ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے یہ یہود و ہنود کا یعنی را اور مساد کا بہت مضبوط پھندہ ہے جو آہستہ آہستہ پاکستان افغانے سے وست ایشیا کے ممالک میں پھیلایا جا رہا ہے یہ جو آپ کو پتا ہے نا اکثر پاکستانی جو جاتے ہیں ڈلی جاتے تھے اب تو خیر سلسلہ خاصہ باندہ ہے سہر کرنے کے لیے تو وہ اسی طرح کرتے تھے ان کو جیلی کرنسی پہلے دے دیتے تھے پھر پکڑ لیتے تھے اور بڑا بھی تماشا لگا رہتا تھا تھا اس تھی کئی کہانیاں ایسی میں نے اپنی کتاب جو ہے آئیہ صحیح کیوں اس میں لکھی ہیں ہندوستانی اخبار پائنئر کی اپنی تین مارچ دو ہزارے کے شمارے میں لکھا کہ پاک ان سرعت پہ خاردار بار لگانا کافی نہیں ہے سرعت پہ دیشنگزی کو روکنے کے لیے اسرائیلی فوجی مہارین نے تزویر پیش کی ہے کشمیر کے لائنہ کنٹرول پنجاب کے سرعت پہ جدیترین حساس ریڈار اور تھرمل ایمیجنگ ڈیوائسز لگائی جائیں اب انڈیا نے اسرائیل سے سرعتوں کو نظر رکھنے کے لیے خصوصی جسوسی تیارے بھی خرید دیا موساد اسرائیلی آرمی کے کمانڈوں نے اپنے بھارتی آم منصبوں کو خصوصی تربیت دی اس کے علاوہ اسرائیل نے بھارت کو جسوسی نگرانی سابیلنس اور عیزہ اور عیزہ رسانی کے جدید ترین اولاد و افرمقدار نے فرام کیے اسرائیلی کو سب سے دلچسپی مسلم ممالک میں متعین بھارتی سفارتکاروں کی خفیہ رپورٹوں میں جو بالخصوص پاکستان ایران اور لیبیا سے بھیجی جاتی تھی دہلی میں وزارت کے داخلہ کے سینٹر الڈیلیجنس پروسسنگ یونٹ سی آئی پی یو میں راہ کے ساتھ مساد کے قریندے چوبیس گھنٹے مصروف رہتے ہیں وہاں مسلم شخصیات تنظیموں اور کشمیری ہریت پسند لیڑوں کا ڈیٹا مرتب ہوتا ہے اس کے لئے پاکستان خلاف جسوسی سبوتار منفی پروپیگنڈا ڈیسن فرمیشن کے تحت نئے نئے پروہ ہم تیار ہوتے ہیں اسرائیل نے پاکستان کو کوئی نہیں بلایا ناؤ اگرس انیس سو سسٹھ کو نائنٹین سکٹی سیون کو ایک اسرائیلی ہفتر دیجیوز کورنیکل میں پہلے اسرائیلی وزیراعظم ڈیون بن گوریان کا بیان سائے ہوا تھا کہ عالمی چھونی طریق باکستان کے طرف سے درد پیش خطرہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے جس کا میں نے آپ سے پہلے تذکرہ کیا ہے بھارت بھی اسرائیل نے نائنٹین انڈری تھری کے دوران مشترکہ طور پر ہوتا پر ہوائی حملے کا پلان بنایا تھا لیکن آپریشن کے این فضائی لمحات میں نے پیچھ آٹنا پڑا کیونکہ سیا یہ نے اچانک زیاؤ لاک کوئی اراز منکشف کر دیا تھا یہ انکشاب مارکٹ میں آنے والی کتاب ڈیسیپشن پاکستان دی یونیٹی سٹیٹس اینڈے گلوبل ویپن کانسپریسی میں ہوا ہے یہ کتاب دو تفتیچی صافیوں ایڈریان لیوی اور کیتھرائین سکوٹ کلارک نے مل کر لکھی ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فروری نائنٹین ایٹی تھری میں بھارت بے اسرائیل کا بھی بقائدہ سفارتی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا لیکن ان کا کہوٹا ریسرچ لیبارٹری پر ہوای عملے کا پلان ایڈوانس ٹیج پر تھا بارتی میلٹی افسروں نے خفیہ دوبی طلبیب کا دورہ کیا انہوں نے کہوٹا کے ڈیفینس جسٹم کو نکارہ بنانے کے لیے جدید الیکٹرون کالات کے خریداری کی نئی دہلی کو اپنا پلان اس وجہ سے منصوب کرنا پڑا منصوب کرنا پڑا جب نائنٹین ایٹی تھری میں بھابا ایٹومک رسائر سینٹری انڈیا کے ڈائریکٹر راجہ رمانہ کو پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن نے ویانہ میں دھمکی دی کہ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو پاکستان کی ایٹیو تصویرات کو نشانہ بنائے گا پلان کی مطابق اسرائیلی ایر فورس کی ایف سیسٹین ایف فیفٹین جیٹ جہازوں نے ہندوستانی ریاست گوجات کے شہر جامنگر میں ایک ہوائی ڈیس اپریشن کا آغاز کرنا تھا انتیاروں کو ری فیولنگ کے لیے شمالی ہند کے ایک دوسرے ایر فورس بیس کو منتخب کیا گیا مارچ نائنٹین ایٹی فور میں جب میسیز انڈرہ گاندی اس حملے کے پلان پر دست کر کے بارے سید کو ایٹ میں تباہ کر کے دھانے پر پہنچا دیا سا مسکولہ کتاب کے مطابق امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھارت کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو امریکہ ان کے خلاف کاروائی کرے گا اور انڈرہ گاندی میں جب اس حملے کو مسئول کرنے کا حکم دیا تو بھارتیا اور اسرائیلی افواج کے عالی حکام نے اس کا بے حد برا منایا کیونکہ کئی سالوں کے سوچ بچار و پلاننگ کے آپ ان کی ٹرائکیں گئی تھی ناظرین اکلا اس سلسلے کے دوسری قسط انشاءاللہ کال آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے آپ سے درخواست ہے قرآن و نماز سے رہنمائی حاصل کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکس دیں اور سچ کے سفر ہمیں محرم ساتھ دیں آپ کا بہت